اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر رمجد علی مشہدی سب سباری آپ سے مخاطب ہوں امید ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کی رحمتیں خیریں ورکتیں لوٹ رہے ہوں گے ان کا اپنی روح میں ان کو روانی کرفیات کو محسوس کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے رمضان ٹرانس میشن شروع کر رکھی ہے لیکن اس میں میں نے کچھ رمضان ٹرانس میشن مس کر کے اور ویڈیو اپلوڈ کرائی تھی کیونکہ اللہ کے کرم سے رمضان المبارک میں پہلے شرف شمس آ گیا پھر زہرہ اور مشتری کی تدلیس آ گئی تو اور بھی شرف شمس آ گیا جیسے اب شرف زہرہ آ گیا تو ایسے خاص ساتھیں آ گئی تو میں نے رمضان ٹرانس میشن کو مس کر کے ان کی ویڈیوز لازمی طور پر ڈالی تاکہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ہمارے مومنین ہیں یا جو سٹوڈنٹ ہیں اسٹرالوجی کے جو علم فلکیات یا اسٹرالوجی کو سیکھ رہے ہیں وہ بہتر طور پر اس خاص اوقات کے اندر اسٹرالوجی کی ان خاص اوقات کے اندر یا شرف شمس کی خاص یا شرف دورہ کی خاص ساتھوں میں روحانی طور پر مستفید ہو سکیں آج میں اسی سلسلے میں پیش خدمت ہوں اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے شرف شمس کی انگوٹھی کے متعلق اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور اس کو میں بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا دیکھیں جو شرف شمس ہے یہ ہر سال لگتا ہے اور عموماً ساتھ یا آٹھ اپریل کو لگتا ہے ہر سال اور یہ اپریل کے مہینے میں ہی لگتا ہے اور شرف جو ہے کسی بھی کوئی بھی سیارہ جب اپنی شرفی حالت سے گزرتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کے دقیقے پر جب حرکت کرتا ہوا پہنچتا ہے تو اس کے قوائلٹیز بڑھ جاتی ہیں اللہ کے ازن سے اللہ کے کرم سے اس کے اندر جو قوائلٹیز ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور وہ پوزیٹیو ریز زمین کے اوپر پھینکتا ہے تو اس وقت اگر کوئی شخص علوات یار کرتا ہے ایک خاص قسم کی میٹل کے اوپر تو وہ بہت زیادہ کارامد اور سبردست اثر انداز ہوتی ہیں دیکھیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ شرف شمس تو شمس کی جو متلکہ میٹل ہے وہ تو سونا ہے لیکن ہم پانچ میٹل کو ملا کے پانچ قسم کی میٹل کو ملا کے ایک خاص قسم کی انگوٹھی تیار کریں گے ویسے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ سونے کی انگوٹھی بھی بنوا سکتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی آپ بنوائیں اور جب انگوٹھی تیار ہو جائے شرف شمس سے پہلے پھر آپ نے اس انگوٹھی کے درمیان میں اس انگوٹھی کے بلکل سینٹر کے اندر آپ نے لکھنا ہے یہ اللہ تعالی کا ایک صفاتی نام ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اور پھر آپ نے یارہ ہزار بار کو پڑھ کے اس انگوٹھی کے اوپر دم کرنا ہے آپ چاہیں تو ایک سے زیادہ انگوٹھیاں بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک بھی انگوٹھی بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک ہزار انگوٹھی بنائیں گے تو تب بھی صرف یارہ ہزار پڑھنا پڑے گا اور اگر آپ ایک انگوٹھی بنائیں گے تب بھی یارہ ہزار پڑنا پڑے گا تو اگر کوئی شخص محنت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ کافی ساری انگوٹھیاں بنا لیں اگر آپ چاہیں تو سونے کی انگوٹھی بنوالیں اور زرد اقیق اس میں جڑوالیں زرد اقیق زرد اقیق کے اوپر ہی آپ المعزو کندہ کروالیں المعزو کندہ کروالیں اور پھر جو انگوٹھی کے دائیں بائیں پلیٹے ہوں گی اہرانی سٹائل کیا آپ انگوٹھی بنوائیے گا اور ان دونوں دائیں بائیں سیڈوں کے اوپر آپ جو تلسم ہے شمس کا اس کو کندہ کروالیں عاملین کاملین جانتے ہیں کہ شرف شمس کا تلسم کون سا ہے یہ ویڈیو عام لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ عاملین کاملین کے لئے ہے تو پھر آپ اس کے بعد اس کو مشک لگائیں یا پھر بخور دیں اس کو شمس کا بخور دیں اور بخور دینے کے بعد آپ اس کے اوپر وظیفہ کریں وظیفہ کر کے آپ نے پانچ کلو گندم پانچ کلو دال اور پانچ کلو گندم اور پانچ کلو دال اور پانچ سو روپے یہ آپ نے مستحقین کو اس کا صدقہ دے دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کی تلسماتی جو شرف شمس کا نگینہ ہے جو شرف شمس کی تلسماتی انگوٹھی ہے وہ آپ کی تیار ہو جائے گی آپ پھر اس انگوٹھی کو اپنی شرف شمس والی انگلی میں اس چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں جو یہ چھوٹی انگلی ہے چھوٹی کے انگلی کے ساتھ والی انگلی میں اس انگوٹھی کو پہن لیں پھر آپ بیت الخلاہ آتے جاتے ہیں اس کو تعظیم کرتے ہوئے اتار لیں رمال میں بند کر کے اپنی پاکٹ میں رکھ لیں اور جیسے آپ باشروم سے باہر نکلیں تو پھر اس انگوٹھی کو آپ پہن سکتے ہیں انگوٹھیاں پہنا انبیاء کی سنت ہے ان میں پتھر لگوا کر پہننا بھی حضور کی سنت ہے اور پتھروں کے اوپر الفاظ کندہ کر کے پہننا بھی حضور کی سنت ہے تو یہ تو تھا شرف شمس کا جو تلسماتی انگوٹھی ہے اس کا عمل اور یہ انتہائی زبردست ہے جو لوگ سونے کے اوپر اس کو نہیں بنا سکتے تو وہ پھر پانچ میٹل اکٹھی کر لیں پانچ میٹل کو پگلوا کے اور پھر اس کی جو اینا ڈائی بنوائیں اور اس سے پھر آپ انگوٹھیاں تیار کرائیں جیسا کہ میں خود کرتا ہوں ہم سالانہ طور پہ کئی سیکڑوں کی تعداد میں انگوٹھیاں بنواتے ہیں اور وہ قبل از وقت جیسے کہ ابھی شرف شمس نہیں شروع ہوا تو میں نے اللہ کے فضل سے پہلے ہی انگوٹھیاں وہ پانچ قسم کی میٹل سے ریلیٹڈ بنوالی ہیں اور پھر جیسے ہی وہ وقت شروع ہوگا تو ہم یا المعزو کے عداد شمسی نکالیں گے اور نہ صرف المعزو لکھیں گے بلکہ عداد شمسی بھی چاروں کونوں پر لکھیں گے اور پھر شمس کا بخور جلاتے ہوئے یارہ ہزار بار علم وعزو پڑھ کے تمام انگوٹھیوں کے اوپر دم کریں گے تو یہ ہمارا روحانی تبرک تیار ہو جائے گا آپ چاہیں تو یہ انگوٹھی ہم ان سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں بہتر اور بیسٹ بھی یہ ہے کہ آپ اس کو خود بنائیں جو شخص اس کو خود نہیں بنا سکتے جو شخص خرید بھی نہیں سکتے اس کو پرچیز بھی نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے میں یہاں کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرنے نہیں آیا میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ اسی وظیفے کو اسی وظیفے کو آپس یارہ ہزار بار پڑھ لیں علم وعزو علم وعزو علم وعزو علم وعزو علم وعزو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں شروع شرف میں کر دیں پڑھنا شروع شرف میں کر دیں تو اور ختم بھلے جب ہو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ رب العزت تو اپنے علم وعزو کی صفت کی وجہ سے مجھے عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرما اس انگوٹھی کے پہنے سے آپ کیوں عزت مل دے گی معاشرے میں سوسائٹی میں مقام جاہو جلالت مرتبہ اور وقار ملے گا لوگ جہاں بھی جائیں گے آپ کی رسپیکٹ کریں گے اور پانی کے اوپر دم بھی کر لیں جب آپ جو شخص انگوٹھی نہیں بنا سکتے تو وہ پھر پانی کے اوپر دم بھی کریں اور پڑھیں بھی سہی پھر اس پانی جب عمل ختم ہو جائے تو اس پانی کو پی لیں اور اس پانی سے اپنے موں کو دھولیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے بے پناہ تسخیر بھی ہوگی آپ کے اندر ایسی قوائلٹیز پیدا ہ ہوں گی کہ المعزو لازمی طور پر آپ کے اوپر اپنا کرم کرے گا اور آپ کو عزت جاہو جلالت مرتبہ مقام اور اختیارات اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئیے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم